موسیقی موسیقی مرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زشان مسدیگی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان بلاخر اس چیز کا اعلان ہو گیا جس کا پورے پاکستان کو انتظار تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا عمران خان نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو ہے لانگ مارچ کا اعلان کیا لاہور میں عمران خان پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں عمران خان نے بتایا کہ 28 اکتوبر بروز جمعہ صبح 11 بجے لیبرٹی چوک لاہور سے جو ہے اس لانگ مارچ کا جو ہے آغاز کیا جائے گا عمران خان نے کہا کہ اس لانگ مارچ کی قیادت میں خود کروں گا عمران خان نے کہا کہ سیاسی جماعتیں مذاقرات پر یقین رکھتی ہیں ہم نے بھی کافی لوگوں سے مذاقرات کیے لیکن اب لگتا نہیں ہے کہ مذاقرات سے کوئی نتیجہ نکلے گا اور ملک میں جو ہے فوری عام انتخابات ہوں گے اس لیے اب میں نے فائنل پیسلہ کر لیا ہے کہ اب ہم لانگ مارچ کریں گے عمران خان نے جو ہے صحافیوں نے سوال کیے بہت سے صحافیوں نے سوال کیے جس میں ان سے پوچھا گیا حکومت کے حوالے سے جس میں عمران خان نے جواب کا یہ حکومت ڈرتی ہے جب سے زمنی الیکشن ہوئے اور زمنی الیکشن میں اس حکومت کو بدترین شکست ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ حکومت خوفددہ ہوئی ہے اور خوفددہ ہونے کے بعد مجھ پر جو ہے بے بنیاد مقدمات بنائے گئے تقریباً چوبیس مقدمات مجھ پر بنائے گئے جس میں دیہت گردی کی دفاع تک بنا دی شامل کی گئی اس کے علاوہ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں مجھے نا اہل کیا گیا عمران خان نے پاکستانی عوام سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب وقت ہے کہ پاکستانی عوام کو جو ہے نکلنا ہوگا اور انہوں نے جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے مجھ پر جو مقدمات بنائے جانے ہیں لیکن میں اب ان گرفتاریوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں عمران خان نے کہا کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں میرا بیک تیار تھا لیکن مجھے کوئی بھی گرفتار کرنے نہیں آیا انہوں نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت حکومت میں جو لوگ شامل ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں تقریباً ساٹھ پیصد لوگ جو اس وقت حکومت میں وزرہ ہیں وہ سب زمانتوں پر ہیں جس میں انہوں نے عساق ڈار کا نام لیا رانہ سنہ اللہ کا نام لیا رانہ سنہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر ان کا پوچھنا ہے تو عابد شیر علی کے والد صاحب سے پوچھیں جو متعدد بار جو رانہ سنہ اللہ پر جو الزامات لگا چکے ہیں کہ تقریباً اٹھارہ قتل کے جو ہے الزامات ہیں رانہ سنہ اللہ پر اب عمران خان نے کہا کہ میرے ساتھ عوام ہوگی عوام ہوگی ہم لڑنے نہیں جا رہے ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے ہم کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں پھیلائیں گے کوئی بدنظمی یا ایسا ہماری طرف سے کوئی نہیں ہوگا جس سے حکومت کو لگے کہ ہم ادھر لڑنے آئیں ہمارا احتجاج پر امن ہوگا ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ پاکستانی جو قوم ہے وہ کیا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے ملک میں فوری طور پر عام انتخابات عمران خان نے عرشت شریف کی شہادت پر بھی مضمت کرتے ہوئے کہا عرشت شریف کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پوری قوم ہل کر رہ گئی عمران خان نے کہا کہ جو چینل ہمارا موقف پیش کرتا ہے اس چینل کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ اب ہم پور امن لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں ہمارے دور حکومت میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے دو دفعہ لانگ مارچ کیا اس کے علاوہ بلاول بھٹو ازرداری نے بھی ایک دفعہ لانگ مارچ کیا لیکن ہم نے ان کی راہ میں کسی طرح کی رکاوٹے پیدا نہیں کی ہیں اب ہم پور امن یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں امران خان نے کہا کہ ہمارا یہ لانگ مارچ پور امن ہوگا جس میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے عوام شرکت کرے گی اور یہی عوام کی جو شرکت ہے یہ حکومت کو بتائے گی کہ یہ عوام کیا چاہتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں عمران خان صاحب کی اس وقت ملک میں واقعی ایک لیڈر کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں لیڈر کا جو ایک فقدان ہے اس وقت ملک میں کوئی لیڈر موجود نہیں ہے اگر ہم تمام سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو ملکی سطح پر ہو اگر ہم پاکستان پیپس پارٹی کی بات کریں تو وہ سندھ میں موجود ہے اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ پنجاب میں موجود ہے اگر ہم جیو آئی کی بات کریں تو کپی کے اور بلوچستان میں موجود ہے لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان میں تو موجود ہے اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے موجود ہے یقین اب اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اب جب لونگ مارچ کا جو انہوں نے بقاعدہ پا اعلان کر دیا ہے خاص طور پر انہوں نے ایک بات میں اور اتفاہ کروں جو عمران خان صاحب نے جو چیلنج کیا ہے انہوں نے چیلنج کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں اور آسیب علی زرداری کو انہوں نے للکارتے ہوئے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آسیب علی زرداری صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ اب جب میں یہ لونگ مارچ سے نمٹوں گا اس کے بعد میں سندھ میں آوں گا اور آسیب علی زرداری کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے مقابل آئے اور مجھ سے الیکشن لڑ کر اور جیت کر دکھائیں یہی چیلنج انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی جو ہے پنجاب میں کیا ہے اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں دوسری طرح حکومت نے بھی اپنی تیاریاں کر رکھی ہیں اور وہ اس لونگ مارچ کو جو ہے روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے عمران خان صاحب نے تو واضح کہہ دیا کہ ہمارا یہ لونگ مارچ جو ہے پور امن ہے اور جہاں ہمیں جو عدالت نے جو اجارت دی ہے اعتجاج کرنے ہم سے بھی وہی تک جائیں گے اور وہی محدود رہیں گے ہم کسی ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے ہم کسی طرح کا کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کریں گے لیکن اگر ہم پر کسی طرح کا کوئی تشدد یا پچیس مئی والی جو کاروائی ہوئی تھی جو حکومت نے عمران خان صاحب کے اعتجاج کے دوران کی تھی اس پر انہوں نے کہا کہ اگر پچیس مئی والا کوئی انہوں نے اگر تاریخ دورانے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا یقیناً لگتا یہی ہے کہ اب جب جمعے کو یہ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مار جب لاہور سے نکلے گا اسلام آباد کے لیے تو اس میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوں گے اور صرف یہ پنجاب سے ہی نہیں پورے پاکستان سے یہ لوگ شامل ہوں گے جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے تحریک انصاف میں بھی بتا چکا ہوں یہ بات کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ایک عمران خان جان نصار فورس تیار کر رکھی ہے جو تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے اب اس فورس کا امتحان ہے اور لگتا یہ یہ کہ وہ فورس جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ نکلے گی اور اسلام آباد میں جا کے جو ہے دھرنا دے گی اب یہ جب لانگ مارچ کرتے ہیں اور اس کے بعد مجھا کے دھرنا دیتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس دھرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب اب یہ فائنل کال دیے اور اب یہ نکلے ہیں اور ان کا یہی ارادہ ہے کہ یہ اس حکومت کو اب گھر بھیجیں گے لیکن دوسری طرف حکومت کا موقع یہی ہے کہ وہ اپنی آئینی مدت پوری کریں گے اگست دو ہزار تیس تک یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گے اب یہ وقت نے فیصلہ کرنا ہے اور عمران خان صاحب کے لانگ مارچ نے فیصلہ کرنا ہے ان کے جو ہے وہاں جا کے دھرنا دیں گے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ الیکشن کب ہوں گے انشاءاللہ اپنے نئے تجزیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ